یہ ہے وقت میڈیا میں بلال صاحب سے گزارش کروں گا ان کے بیچ کلیم نوری صاحب اور پھر فخری بھائی میں بلال سہارنپوری سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں بھائی بلال سہارنپوری کا زور داتا ہے اس تقبال کیجئے بلال سہارنپوری بہت خوبصورت مشارہ ہو گیا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مقام ہمارا پڑھنے کا نہیں ہے ہم لوگ شروع میں پڑھتے ہیں اب جو ترتیب حاشم بھائی نے چلا ہی مشاعرے کی یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کی مٹی جو انوان ایک شام خاکی کے نام انہوں نے رکھا ہے وہیں سے شروع کرتا ہوں دیرے شاعر ایک طرح آتا ہوں کہ ہمارے ملک کی مٹی کشادہ زرف ہے ورنہ ہمارے ملک کی مٹی کشادہ زرف ہے ورنہ سبھی کو جذب کر لینا کہاں آسان رکھا ہے ہمارے ملک کی مٹی کشادہ زرف ہے ورنہ سبھی کو جذب کر لینا کہاں آسان رکھا ہے اور میں اپنے گھر کے اس کمرے کو ہندوستان کہتا ہوں میں اپنے گھر کے اس کمرے کو ہندوستان کہتا ہوں جہاں گیتا کے بلکل پاس میں قرآن رکھا ہے میں اپنے گھر کے اس کمرے کو ہندوستان کہتا ہوں شکریہ شکریہ صاحب میں اپنے گھر کے اس کمرے کو ہندوستان کہتا ہوں جہاں گیتا کے بلکل پاس میں قرآن رکھا ہے آئیے چندہ شہر اور پڑھتا ہوں کہ جان جس وقت بھی میری یہ بدن سے نکلے جان جس وقت بھی میری یہ بدن سے نکلے کلمہِ حق ہی فقط میرے دہن سے نکلے جان جس وقت بھی میری یہ بدن سے نکلے کلمہِ حق ہی فقط میرے دہن سے نکلے اور دیکھ اس بات کی دیتی ہے گواہی قبرے دیکھ اس بات کی دیتی ہے گواہی قبرے ہم تو مر کر بینہ اس پیارے وطن سے نکلے دیکھ اس بات کی دیتی ہے گواہی قبرے ہم تو مر کر بینہ اس پیارے وطن سے نکلے اور کیا ملا جیت کر یہ عارضی دنیا اس کو کیاملہ جیت کر یہ عرضی دنیا اس کو ہاتھ خالی ہی سکندر کے کفن سے نکلے کیاملہ جیت کر یہ عرضی دنیا اس کو ہاتھ خالی ہی سکندر کے کفن سے نکلے ایک مطلع اور ملازہ کریں آپ لوگ شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں میں شاعری سنانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہر آدمی انسان ہوا کرتا تھا پہلے ہر آدمی انسان ہوا کرتا تھا بعد میں ہندو مسلمان ہوا کرتا تھا پہلے ہر آدمی انسان ہوا کرتا تھا بعد میں ہندو مسلمان ہوا کرتا تھا یہ جو چوراہے پہ بیٹا ہے کٹورا لے کر یہ جو چوراہے پہ بیٹا ہے کٹورا لے کر یہ کسی وقت میں سلطان ہوا کرتا تھا یہ جو چوراہے پہ بیٹا ہے کٹورا لے کر یہ کسی وقت میں سلطان ہوا کرتا تھا اور دیکھ لیتا تھا میں جب اس کی نشیلی آنکھیں دیکھ لیتا تھا میں جب اس کی نشیلی آنکھیں شیر کہنا بڑا آسان ہوا کرتا تھا دیکھ لیتا تھا میں جب اس کی نشیلی آنکھیں شیر کہنا بڑا آسان ہوا کرتا تھا اور آخری درجے کا ایمان بچا تھا مجھ میں آخری درجے کا ایمان بچا تھا مجھ میں میں خطا کر کے پریشان ہوا کرتا تھا آخری درجے کا ایمان بچا تھا مجھ میں میں خطا کر کے پریشان ہوا کرتا تھا ایک مطلع اور ملاحظہ کرے کہ ہاتھ میں بندوق اور نہ تیر تلواروں کے ساتھ ہاتھ میں بندوق اور نہ تیر تلواروں کے ساتھ میں قلم سے لڑ رہا ہوں جنگ مکاروں کے ساتھ ہاتھ میں بندوق اور نہ تیر تلواروں کے ساتھ میں قلم سے لڑ رہا ہوں جنگ مکاروں کے ساتھ اور کرتے ہیں تقریر جلسوں میں وفاداری پہ وہ کرتے ہیں تقریر جلسوں میں وفاداری پہ وہ زندگی گزری ہے ساری جن کی غدہ رو کے ساتھ کرتے ہیں تقریر جلسوں میں وفاداری پہ وہ کرتے ہیں تقریر جلسوں میں وفاداری پہ وہ زندگی گزری ہے ساری جن کی غدہ رو کے ساتھ اور میر و غالب کی روایت ہو گئی رخصت بلال میر و غالب کی روایت ہو گئی رخصت بلال کرتا ہوں اس ٹیج ساجہ آپ اداکاروں کے ساتھ میر و غالب کی روایت ہو گئی رخصت بلال کرتا ہوں اس ٹیس ساجہ اب اداکاروں کے ساتھ اور میر سے مطلب نہ غالب کی طرف داری کرو میر سے مطلب نہ غالب کی طرف داری کرو داد لینی ہے اگر تو بس اداکاری کرو میر سے مطلب نہ غالب کی طرف داری کرو داد لینی ہے اگر تو بس اداکاری کرو اور جو بزرگوں سے ملا اس کو بھی گروی رکھ دیا جو بزرگوں سے ملا اس کو بھی گروی رکھ دیا آپ سے کس نے کہا تھا آپ سرداری کرو جو بزرگوں سے ملا اس کو بھی گروی رکھ دیا آپ سے کس نے کہا تھا آپ سرداری کرو اور ایک نظر پڑتے ہی ان پر کھل گیا روزہ میرا ایک نظر پڑھتے ہی ان پر کھل گیا روزہ میرا دل نے آنکھوں سے کہا اب خوب افتاری کرو ایک نظر پڑھتے ہی ان پر کھل گیا روزہ میرا دل نے آنکھوں سے کہا اب خوب افتاری کرو اور پھر سے یوسف بک رہا ہے مصر کے بازار میں پھر سے یوسف بک رہا ہے مصر کے بازار میں پھر زلیخہ سے کہو آؤ خریداری کرو پھر سے یوسف بک رہا ہے مصر کے بازار میں پھر زلیخہ سے کہو آؤ خریداری کرو اور تم کو بھی مل جائے گا تمغا کوئی سرکار سے تم بلال احمد حکومت کی طرفداری کرو تم کو بھی مل جائے گا تمغا کوئی سرکار سے تم بلال احمد حکومت کی طرفداری کرو کسی غریب کے رنجو ملال کا مطلب کسی غریب کے رنجو ملال کا مطلب سمجھتا کون ہے دست سوال کا مطلب کسی غریب کے رنجو ملال کا مطلب سمجھتا کون ہے دست سوال کا مطلب بڑا غرور ہے ظالم کو اپنی طاقت پر اسے پتا نہیں شاید زوال کا مطلب بڑا غرور ہے ظالم کو اپنی طاقت پر اسے پتا نہیں شاید زوال کا مطلب پر ایک شیر سناتا ہوں دیکھتے ہیں آپ کیسے حفاظت کرتے ہیں شاعری کی اسے پتہ نہیں شاید زوال کا مطلب ہمارے ساتھ کبھی شب گزار کر دیکھو ہمارے ساتھ کبھی شب گزار کر دیکھو سکھا کے چھوڑیں گے تم کو وصال کا مطلب ہمارے ساتھ کبھی شب گزار کر دیکھو سکھا کے چھوڑیں گے تم کو وصال کا مطلب اور جواب لکھ دیا مزدور نے پسینے سے جواب لکھ دیا مزدور نے پسینے سے کسی نے پوچھا تھا رزق حلال کا مطلب جواب لکھ دیا مزدور نے پسینے سے کسی نے پوچھا تھا رزق حلال کا مطلب اور آئیے آپ لوگوں نے شاعری سن لی شاعری کی حفاظت کر لی ایک غزل کا مطلب اور دو تین شعر ابھی مجھ سے پہلے جو راجستان کے شاعر تھے وہ کہہ رہتے ہیں کہ ستر سالوں میں ہم کسی ستریٹی پر پہنچ گئے ہیں یہ حقیقت بات ہے میں ایک مطلع دو تین شیر پر پڑھتا ہوں اور اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں ملاحظہ کیجئے کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہے ملاحظہ کریں صرف کچھ چند لوگ ذمہ دار نہیں ہیں جنہیں مشاعروں میں ذمہ دار مانتے ہیں حقیقت کچھ اور بھی ہے ملاحظہ کریں کہ آپ کو مسند ملی دستار تک رکھا گیا شاعر کی حفاظ کر نظیم بھائی خوشین بھائی اور تمام لوگ کہ آپ کو مسند ملی دستار تک رکھا گیا اور ہمیں بس رونک دربار تک رکھا گیا آپ کو مسند ملی دستار تک رکھا گیا اور ہمیں بس رونک دربار تک رکھا گیا ووٹ پاکر بن گیا کوئی یہاں علا وزیر ووٹ پاکر بن گیا کوئی یہاں علا وزیر اور کسی کو دعوت افطار تک رکھا گیا مل گئے اس ملک میں کچھ کو تو بنیادی حقوق پورے ستر سال ہو میرا یہ شیر مل گئے اس ملک میں کچھ کو تو بنیادی حقوق اور کچھ کو سرخی اخبار تک رکھا گیا اور کچھ کو سرخی اخبار تک رکھا گیا آخری شیر کہ جگنووں کو ڈھونڈ کر تم نے بنائے افطار اور چراغوں کو فقط دیوار تک رکھا گیا بلال سہر امبری کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوئی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارڈسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکھ اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت